بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایپ سیکس اونلائن سپورٹ پروگرام ہے خوش شامدید جماعت ہے دوم پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق ہے دوسروں کی مدد سب سے پہلے ہم جانیں گے سبق کا تعرف اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اچھا سلوک کرنے اور ان کے کام آنے والوں کو پسند کرتا ہے ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے دن رات میند کریں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں آپس میں ملجل کر رہیں اور قومی ترقی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں آج کی اچھی بات پیارے بچوں آج کی اچھی بات ہے دوسروں کی مدد کریں ہم سب سے پہلے جانیں گے تدریسی مقاصد تو آج کے تدریسی مقاصد ہیں سبق کو درست تلفز کے ساتھ پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اسی کے ساتھ ہم جانیں گے میارے کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد ان پر عمل کرنا اب ہم سابقہ واقفیت کے چند سوالات کریں گے سب سے پہلا سوال ہے دوسروں کی مدد کرنا کیسا عمل ہے پیارے بچوں سوچیں اور بتائیں کہ دوسروں کی مدد کرنا کیسا عمل ہے جی ہاں دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھا اور نیک عمل ہے میرا آپ سے دوسرا سوال ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا پیارے بچوں سوچیں اور بتائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا جی ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا میرا آپ سے تیسرا سوال ہے کیا کبھی آپ نے کسی کی مدد کی سوچیں اور بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے کسی کی مدد کی جی ہاں پیارے بچوں آپ نے بہت سے طریقوں سے دوسروں کی مدد کی ہوگی گھر میں آپ نے گھر کے کاموں میں والدہ کی مدد کی ہوگی سکول میں آپ نے دوستوں کی مدد کی ہوگی راستے میں جاتے ہوئے بزرگوں کی مدد کی ہوگی اور مدد کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہوتی ہے پیارے بچوں آپ چلیں گے آج کے انوان کی طرف تمہارا آج کا انوان ہے دوسروں کی مدد اب ہم سبق کی بقاعدہ پڑھائی شروع کریں گے دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اپنے اضافی کپڑے اور جوتے کسی ضرورت مند کو دینا کسی غریب کی مدد کرنا مسافر یا بھوکے شخص کو کھانا کھلانا اپنے ساتھیوں کو ان کی ضرورت کی کوئی چیز دینا بڑی نیکی ہے اللہ نیکیوں کا بدلہ ضرور دیتا ہے دوسروں کی مدد کرنا اور اپنی چیزیں دوسروں کو استعمال کے لیے دینا اپنی کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے دینا اپنے کھلانوں سے دوسرے بچوں کو کھیلنے دینا اچھی بات ہے اس سے آپس میں پیار بڑھتا ہے پیارے بچوں آپ کو گھر کے کام کے طور پر میں ایک ورکشیٹ دے رہی ہوں آپ سبق کو پڑھنے کے بعد مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پور کریں گے الفاظ اوپر دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے مناسب الفاظ لگائیں گے اور خالی جگہ پور کریں گے سب سے پہلی خالی جگہ ہے کہ دوسروں کی مدد ڈیش کا کام ہے نمبر دو اللہ تعالی نیکی کا ڈیش ضرور دیتا ہے نمبر تین ہمارے نبی ہمیشہ دوسروں کی ڈیش کرتے تھے نمبر چار دوسروں کی مدد کرنا ایک بے لاؤس ڈیش ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں دوسروں سے ڈیش برتو کا حکم دیتا ہے اب ہم چلے گے سبق کے آیدے کی طرف پیارے بچو سبق پڑھنے کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس کس طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کر کے اس کی مدد کر کے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کسی بیمار کی آیادت کر کے کسی بزرگ کی مدد کر کے کسی دوچ یا ساتھی کی مدد کر کے پیارے بچو دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت خلق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عالی عمل ہے پیارے بچو امید ہے آپ نے سبق کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا آپ سبق کی دوبارہ سے بلند خانی کریں گے اور ورکشیٹ کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں شکریہ خدا حافظ